حج دوزر چوبیس کے ایام خیر خیریت سے مکمل ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ خیر خیریت سے اپنے ممالک بھی واپس جا چکے ہیں اور کافی سارے لوگ ابھی بھی مکہ مدینہ کے اندر موجود ہیں اپنے قیام مکمل کریں گے اور اپنے ممالک میں واپس چلے جائیں گے لیکن حج کے دوران کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بہت سارے لوگ انہیں ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے کہ کافی ساری ڈیتھ ہو چکی تھی اور بہت سارے لوگ ان کو مشکلات کا سام نہ تھا فیسلٹیز میں کمی تھی تو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ گورنمنٹ ہائی سکیم کے تحت ہیں تو بھی اور اگر آپ پرائیویٹ ہائی سکیم کے تحت ہیں تو بھی آپ منسٹری کو کمپلین کر سکتے ہیں پرائیویٹ ٹورپٹر نے آپ کو جتنے میں کے آپ کے پیکیج کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا فیسلٹیز کا بتایا گیا تھا وہ فیسلٹیز مکمل نہیں تھی یا گورنمنٹ کے تحت آپ آئے ہیں آپ کو کسی فیسلٹیز میں کمی ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی فیسلیٹیز میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو آپ فیڈ بیگ اپنا دے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو مکمل تر طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کا فارم کیسے فیل کرنا اور کس جگہ پہ سینٹ کرنا تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حد 24 کے آنے والی جو بیلیٹس اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پرائیویٹ ہج سکیم کے بارے میں کیونکہ پرائیویٹ میں بہت مہنگے مہنگے پیکیج بھی ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اجاج کے سستے سے سستا پیکیج لیں سستے کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹو ارپٹیٹر وہ اپنی مرضی کا پیکیج پھر بنا دیتے ہیں سی مکتب ڈی مکتب یا فیسلٹیز میں بہت زیادہ کمی دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو پرائیویٹ ٹو ارپٹیٹر کے ساتھ آپ کا ڈسکس ہو چکا ہے پیکیج ڈی سائٹ ہو گیا آپ کو مکتب کے بارے میں تمام طرح چیزیں اس نے بتائی تھی اور اگر فیسلٹیز میں کمی تھی یا کسی وجہ سے کسی چیز میں آپ کو شکایات کرنی ہے تاکہ حج 2025 میں آنے والے ہجاج کو کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو یہ فارم ہے یہ آپ نے فیل کرنے اور 23 اگست سے پہلے پہلے آپ نے منسٹری آف حج کو اسلام آباد پہ سینڈ کر دینا ہے تو اس طرح آپ کا فیڈ بیک بھی جمع ہو جائے گا اور اگر اس میں کوئی کمی کوتائی ہوئی یا ٹور اپریٹر کے خلاف آپ کوئی شکایات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ٹور اپریٹر کا نام اس کا رجسٹریشن نمبر اور جس فیسلٹیز میں اس نے کمی دی ہے یا کوئی بھی آپ کی شکایات ہے وہ آپ نے ریٹرن درج کر کے اور منسٹری آف حج اسلام آباد کے ایڈریس پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا اور اگر آپ کا ٹور اپریٹر سے کوئی ریٹرن رقم واپس نہیں ہوئی تو وہ بھی آپ کو ضرور آپ بات کر لیتے ہیں گورنمنٹ حج سکیم کے تحت جو لوگ حج دوزر چوبیس میں گورنمنٹ حج سکیم کے تحت گئے ہیں تو اس میں پاکی تمام تر سہولیہ تو بہت اچھی تھی مکہ مدینہ کے اندر رہائش کھانا پینے اور اگر اس میں بھی آپ کو کوئی کمی یا کسی قسم کا مسئلہ مسائل ہے تو وہ بھی آپ کمپلین کر سکتے ہیں ورنہ جیسا کہ مینہ کے اندر اس بار سہولیت میں کافی ساری کمی تھی کیمپس میں کھانے پینے کی سہولت رہائش کی سہولت اور جیسا کہ مینہ عرفات اور مزلفہ میں بہت ساری ڈیتھ بھی ہوئی تھی تو اس طرح کی آپ کی کوئی بھی کمپلین ہے حج 2024 میں جانے والے تمام حجاج ہی اپنا فیڈ بیک لازمی طور پر جمع کروائیں تاکہ حج 2025 میں آنے والے حجاج کے لیے انتظامات میں بھی بہتری ہو سکے اور بہت ساری چیزیں بہتر سے ہو سکے اب میں آپ کو کمپلین کرنے کا طریقہ بتا دوں بہت ہی آسان سمپل پاک حج ایپ کے اوپر جائیں گے وہاں پہ کمپلین کا آپشن ہے کمپلین کے آپشن میں آپ کو جو بھی مسئلہ مسائلہ ہے مینہ عرفات مزلفہ میں مکہ مدینہ کے اندر یا رہائشوں میں یا پھر ائرپورٹس پہ یا کوئی بھی آپ نئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ درج کریں گے اپنی تمام تر ڈیٹیل وہاں پہ پوٹ کریں گے اور آپ نے منسٹری آف حج کو وہ اپلیکیشن سبمٹ کر دینی ہے اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو اس کا فیڈ بیک بھی آ جائے گا اس کا ریپ لائب بھی آ جائے گا اور اگر اس کے بارے میں آپ سے مزید رہنمائی ان کو چاہیے ہوگی تو آپ سے کنٹیکٹ بھی ضرور کریں گے جو لوگ حاج دوزر پچیس کا پلان رکھتے ہیں یا ابھی بہت جلد عمرہ پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں کیونکہ جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں حاج دوزر پچیس کے حوالے سے بھی بہت اچھی اچھی اپ ڈیٹس آنا شروع ہوگی ہیں بقیدہ منسٹری آف حاج اور سعودی منسٹری نے اس کے اوپر ایک پوری کابینہ کو اجلاس بھی بلائے اور حاج دوزر پچیس کے حوالے سے تمام تر انتظامات کے حوالے سے ابھی سے ہی غور کیا جارہا ہے انشاءاللہ حاج دوزر پچیس کے انتظامات حاج دوزر چوبیس کی نسبت بہت بہتر اور اچھے کیے جائیں گے انشاءاللہ حاج دوزر پچیس کے حوالے سے اور بھی بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاسپورٹ کے بارے میں اپلیکیشن کے بارے میں اور تمام ترچیز انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یہ آپ کو معلومات چیئے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی بتا دوں گا اور وہیں پہ بھی جواب دے دیا جائے گا مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ